اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکٹ شو دوستو آپ کے ساتھ ایشیا کپ 2022 کے حوالے سے اپ ڈیٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ ایشیا کپ 2022 کا شیڈول کیا ہے ایشیا کپ کہاں کھیل جائے گا پاکستان اور بھارت کی ٹیم میں کتری بار آمنے سامنے ہوں گی اس ایشیا کپ میں اس طرح کے سوالات مجھ سے پوچھے گئے ایشیا کپ کے حوالے سے دوستو پہلا جو سوال ہے دوستو نے مجھ سے پوچھا کہ ایشیا کپ کہاں کھیل جائے گا یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ایشیا کپ اس بار سری لنکا ہوسٹ کرنے جا رہا ہے تو ایشیا کپ 2022 سری لنکا میں کھیل جائے گا اور اس کے بعد جو پاکستان اور بھارت کی ٹیموں کے حوالے سے سوال تھا کہ پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں کتنی بار اس ایشیا کپ میں آمنے سامنے آئیں گی دوستو جو ایشیا کپ 2018 میں ہوا تھا 2018 کے بعد کوئی بھی ایشیا کپ نہیں ہوا یعنی کہ چار سال بعد ایشیا کپ ہونے جارے اور ٹی ٹوینٹی فارمیٹ کا یہ ایشیا کپ ہوگا کیونکہ ٹی ٹوینٹی وارڈ کپ بھی اسی سال کھیل جانا ہے تو ایشیا کپ ٹی ٹوینٹی فارمیٹ کا ہوگا رہا سوال پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں کتنی بار آمنے سامنے ہوگی اگر پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں ایک ہی گروپ میں ہوئیں تو پھر پاکستان اور بھارت کی ٹیموں کا مقابلہ دو بار تو ہر صورت میں ہوگا اور اگر یہ دونوں ٹیمیں فائنل میں جاتی ہیں تو پھر ان ٹیموں کا تیسرا مقابلہ فائنل میں ہوگا تو یہ ہوگا کہ پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں کتنی بار اس ایشیا کپ میں آمنے سامنے آئیں گی اب جو سوال ہے وہ ہے شیڈول کا کس شیڈول کیا ہے ایشیا کپ کا دوستو پاکستان کرکٹ بورڈ بھارت کرکٹ بورڈ اور سری لنکا کرکٹ بورڈ کی اس کے اوپر ابھی بحث جہے وہ جاری ہے کہ اس کا شیڈول کیا ہوگا دوستو آئے پل کے درمیان میں ایشیا کپ دو ہزار بائیس کا جو شیڈول ہے وہ آناؤس کیا جانے کا بہت زیادہ امکانات جہاں بتایا گیا ہے کہ آئی پل کے درمیان ایشیا کپ کا شیڈول جہاں وہ آناؤس کیا جائے گا بہت زیادہ چانسز ہیں کہ جون اور جولائی میں ایشیا کپ کو کروایا جائے گا یا جولائی کے انڈ میں اور اگست کے شروع میں ایشیا کپ کو کروایا جائے گا اس طرح کی سٹیٹ میٹس نکل کر سامنے ہی ہیں سری لنکا کرکٹ بورٹ کی طرف سے کیونکہ پاکستان کی ٹیم جب سری لنکا کے دورے پر جائے گی تو سری لنکا کا دورہ ختم کرنے کے بعد پاکستان کی ٹیم فوراں وہاں پر ایشیا کپ کھیلے گی دوستو یہ اپ ڈیٹ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اگر آپ کو اپ ڈیٹ اچھے لگئے ہو تو لائک ضرور کردنا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا